صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیں پھر یہ آمان کے حضور نے ایک اور نفتہ اشارت کروایا اور یہ کی نماز فرمان ہے باپ اور ماں بڑے درجے ہیں لیے ماں کے لیے آیا ہے ایسپیشن باپ کے لیے لیے ہے اور اماں نے تطریق کیا دونوں روایات کی اگر آپ نبن نماز میں ہیں آپ کی توجہ ہے نبن نماز پڑھ رہے ہیں آن اور آپ کی ماں کو یا آپ کے باپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کیا کریں وہ آپ کو آواز دے دیں تو نماز چھوٹا ان کی آواز پر نظر ہی پہلے ترہا بڑا درجہ ہے ماں کو آواز کہلے ماں کے درجے کی مطابق زیادہ یہ تھا لیکن وہ نماز نے تطریق کی ہے ماں باپ پیسہ بڑا درجہ ہے کہ نبن نماز تو پتا نہ ہو اور آپ کو آواز دے دیں تو آپ کا کام ہے نبن نماز چھوٹا اور چلے جاؤ اور رسول اللہ پڑا ہے تو فنمائے نماز پڑھ بھی ہے تو چھوٹ ہو حضور کی باتا میں آئے کیونکہ نماز تو نام ہی ان کی ادام کا ہے اور پھر کیا کرو اللہ حضور علماء نے پڑے اس پر سلام کی آپ پر نماز پڑھیں آقا نے آماز دے دی تو آپ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بازار میں بے جائے آپ جائیں باتیں کریں اور شریعت کا وصلہ یہ ہے کہ آپ کا سینہ تابع سے پھر جائے نماز باتیں ہو جاتی ہے لیکن رسول قریب آپ کو بھیج رہے ہیں بازار میں جاؤ خریداری کرو باتیں کرو کھاؤ پیو واپر کھاؤ پرناہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہ ہی سیاں بے شروع کرتوں سارا وقت جو ملاد ہی رہے ہو حضور پہتے ہیں وہ آپ کی عبادت شمار کیا جائے یہ آقا کا مولند مقام ہے یہ مرتبہ ہے شاہر علیہ السلام کا جو کسی اور کوئی کائنات میں یہ مقام مرتبہ نہیں ملا ہے حضور قرآن مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور علیہ السلام کی قامل اتباع کرنے کی اور لگ کریں یا رسول اللہ ہم آج اس جمعہ صلی اللہ مبارک کے اتباع میں آپ کا جو آپ نے وہ قلمہ وہاں سے بلد کیا تھا ہم حرومتی کو آپ نے پکارا یا رسول اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں ہمارا ایمان کو مول برپائی اور قیامت پاندل دن ہمیں اپنی شفاہ سے بیرامان کروائیے آمین وآلہم رسول اللہ ہمارا ایمان